ایک اور بڑی خبر بوپال سے ہے جہاں چائے پر چرچہ کریں گے سی ایم شروعہ سنگھ چہان جنتہ کے ساتھ چائے پر چرچہ کی جائے گی سی ایم شروعہ سنگھ جنتہ سے روبرو ہوں گے اور جنتہ کا آبھار بھی جتائیں گے تو نرد نروازشت مہپور مالتی رائے موجود رہیں گی چائے پر چرچہ کے ساتھ تو چائے پر چرچہ کریں گے سی ایم شروعہ سنگھ چہان میری سیوگی لگتار اس خبر پر بنی ہوئی ہے امیتانشی آج سی ایم شروعہ سنگھ چہان جو ہے چائے پر چرچہ کریں گے اور ساتھی ساتھ جنتہ کا آبھار جتاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے جی دیکھئے اب راجدانی بھوپال سمیت گیارہ جلو کے جو ہم کہہ سکتے ہیں ریزرٹس چناوی جو ریزرٹس ہیں وہ آ چکے ہیں اور اب سی ایم شروعہ جو ہے ہم متداتاوں کا آبھار جتانے آج نکلیں گے کیونکہ دیکھئے راجدانی بھوپال میں جو مہاپور پرتیاشی تھی مہاپور اب ہو چکی ہیں ان کو یہاں پر بھاری متوں سے وجہ ملی ہے اس سے پہلے جب چناف کے پہلے بھی سی ایم شروعہ نے متداتاوں سے چائے پر چرچہ کی تھی وہاں پر ووٹ اپیل کی تھی لیکن آج وہاں پر پہنچنے والے ہیں تو متداتاوں کا آبھار جتانے سی ایم شروعہ وہاں پہنچیں گے رہواسی جو ہیں ملٹی میں رہنے والے ان سے چرچہ کریں گے ان کا آبھار جتائیں گے کیونکہ بھوپال کی جنتہ نے ملٹی رائے کو کافی زیادہ بھاری متوں سے وجہ یہاں پر بنایا ہے تو سی ایم شروعہ ایک اپنا طریقہ یہاں پر نکال کے چل رہے ہیں اس سے پہلے جب ووٹ اپیل کے دوران وہ گئے تھے تب بھی انہوں نے چائے پر چرچہ کی تھی لیکن اب جب ملٹی رائے جیت چکی ہیں تو آج وہ آبھار جتانے جا رہے ہیں اور چائے پر چرچہ کرنے جا رہے ہیں تو سی ایم شیوراج کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک نرم بروک جنتہ کی طرف یہاں پر کافی زیادہ نظر آ رہا ہے جہاں پر سی ایم شیوراج لوگوں کے بیچ خود پہنچنے والے ہیں آبھار تو وہ جتائیں گے ہی لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پییں گے اور جو کئی جو ان کی سمسیاں ہیں پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا جب سی ایم شیوراج وہاں پہنچے تھے وہ لوگوں کی وہاں سمسیاں سنتے ہیں ان سے پرچیاں لے کر جاتے ہیں اور جل سے جلد ان کے سمہادان نکالنے کی بھی وہاں پر وہ پوری کوشش کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے کہ سی ایم شیوراج جنتہ کی بیچ پہنچنے والے ہیں اور چائے پر چرچہ کا ارمت داتاوں کا آبھار جتا کر آج جنتہ سے روبرو سی ایم شیوراج ہونے والے ہیں جبکل سی ایم شیوراج چوہان کے ساتھ مالتی رائے بھی موجود رہیں گے مطانشی ہمارے ساتھ بنے رہی اسی خبر پر آگے بھی آپ سے لگاتار اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے